اسلام علیکم ہم ڈاکٹر سادی فیصل کیسے ہیں آپ سب مجھے بہت حوشی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے کمانٹس بھی کیے ہیں اور مجھے ریکویسٹ آئی ہے کہ میں پیریڈز کے حوالے سے بچیوں کو جس طرح سے کم ایج میں پیریڈز آ رہے ہیں اور ان کی پین کے حوالے سے میں بتاؤں تو پہلا پوائنٹ میرا وہی ہے کہ آپ بلکل دوائیوں کی طرف مت بھاگیں پریشان بھی مت ہو بچیوں کو زیادہ تر پیریڈز بھی انیمک ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آئرین ڈیفیشنسی کی وجہ سے اور ٹیپ میں میرے سامنے آپ کے دیکھنے کے سونف اور الائچی اور گھر ہے گھر آپ پڑانا بھی لے سکتی ہیں اگر گھر میں شکر موجود ہے اور وہ آپ نے جیسے چائے یا کعوہ بناتے ہیں آپ نے اس طرح سے یوز کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں ایک چیز اور ڈالنی ہے اجوائن اگر اجوائن کا ٹیسٹ بچیوں کو اچھا نہیں لگتا دس سال کی بچی ہیں گیارہ سال کی بچی میں پیریڈز بہت زیادہ درد سے آتے ہیں اور پین فول ہونے کی وجہ سے ان کا رنگ پیلا بھی ہوتا ہے دبلی پتلی اور لکوری کے ساتھ ان کو بھی تقریف بہت محسوس ہوتی ہے تو مجھے یہی میرا چینل اور میرا یہی ٹاپک ہے کہ آپ کی گھر سے آپ کی کیچن سے کونسی چیز آپ کے لیے آسانی بنیں اور آپ نے اس کا کعوہ پہلے اور ہاں جی سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ پیریڈز آنے سے دو سے چار دن پہلے آپ ایک ایک کب آپ ایک دن میں آپ دیں جب پیریڈز آ جاتے ہیں درد بحسوس ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جب بھی وہ دیں پانی پانی ٹھڑڈانی پینا آپ نے اور اس میں جب بھی آپ نے پینا تو یہ کعوہ آپ اس کے ساتھ استعمال کریں گے اسے بنا کے ٹھڑڈا کر لیں اور آپ اسے پیتے رہیں یہ بھی آپ کو مستحل کرے گا اور اس کے ساتھ میری بہت اچھی میڈیسن ہے کالوفائلم کالوفائلم اور میرے پرس ویڈیو میں پینکلر میڈیسن میں نے ایڈ کی ہے اس میں ہومپیتھیک میڈیسن بلکہ سیو ہے اور آپ بچیوں کو آسانی سے استعمال کروا سکتی ہیں اور اس کی پرٹنسی کم سے کم آپ 30 اور 6 x 12 x سے زیادہ استعمال نہ کروا کم سے کم 10 سے 15 سال کے بچیوں میں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کالوسین اور میک فاس اس دو ڈروپس کو آپ ایرے ٹائم بائے اورل دے سکتے ہیں کوئی مستحل نہیں کہ آپ زبان پینک کے چند کترے پانچ سے دس سے گیارہ بھی ڈال سکتے ہیں درز زیادہ ہیں تو ایک ایک گھنڈے بات دیجئے اگر درز برداشت میں ہیں تو اسے آپ دن میں تین چار مٹ پا اسی طرح استعمال سے آپ کو یہ نسخہ اور میری دوائی آپ کو بہت فائدہ دے گی تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے شیئر بھی کیا لائک کیا اور میں اسی طرح چاہتے ہیں کہ آپ مجھے کمنٹ آتے رہیں اور آپ کے لئے میں ٹیپس اور ویڈیو آپ کے لئے لکھا آتے رہا ہوں تھینکیو سو مچ